موسکر دوستو بھاگے لکشمی کہانے والے اپیسوڈ میں جلدی ہی ملسکا کرے گی آخرکار ریسی کے ساتھ میں سادھی کا ایناؤنسمنٹ کیونکہ دوستو یہاں پر ملسکا اور نیلم کی باتچیت ہو چکی ہیں اور جلدی ہی یہاں پر نیلم اور ساتھ میں پریوار بالین کے ساتھ میں باتچیت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ نیلم اس چیز کا ایناؤنسمنٹ کر دے گی جلدی ہی میرے بیٹے کی سادھی جو ہوگی وہ کسی اور کے ساتھ میں نہیں بلکہ ملسکا کے ساتھ میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریسی لکشمی کے علاوہ کسی ایک بارے میں سوچتا تک نہیں ہے لیکن ریسی نے بھی فلال لکشمی کو بہت زیادہ بلی 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 بول دیا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمیں کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے سائد وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ دوستو اب واقعی میں دوستو ملسکا کا اصلی چہرہ اب دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ملسکا بات کرتی ہے نظر آنے والی ہے اپنی موم سے کہ میں نے ایسے ایسے چیزیں کی ہیں کہ ان پریوار والوں کو پتہ نہیں ہے میں نے ریسی کے فادر کے ساتھ میں کیا کیا ہے میں نے اس پریوار کو کتنی چوٹ پہنچے ہیں لیکن یہ اتنا بے بے خوب پریوار کی انہوں نے سب نے لکشمی کو ہی اُلٹا دوستو پھیرائے ہیں اور اس چیز کو اب سن لے گا ریسی اور آئیوز دونوں بھائی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی کا تھوڑا نہیں بلکہ گھنا ہی بڑا ٹوشٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ کس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ اس طریقہ کی حرکت بھی یہاں پہ کر لے گی آخر کار ملسکا کیونکہ ملسکا ویسی سہتان ہے کہ اس کے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ملسکا نے بول دیا تھا کہ سام دام ڈنڈ بھیڈ میں ہر طریقہ سے آخر کار ریسی کو اپناوں گی اور لکشمی کو بھگاؤں گی کیونکہ دونوں ہی مقصد تھے اس کے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اپنے مقصد میں اڑی رہی تھی ملسکا کیونکہ اس نے جد پکڑ لی تھی کہ وہ ریسی اور لکشمی کو الگ کر کے مانے گی سو واقعی دوستو فلال ریسی اور لکشمی کے بیچ میں درار پورا روپ سے آ چکی ہے دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو پر لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو thank you so much support